بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم تمام ساتھی ایک مرتبہ دروس شریف پر لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد میرے محترم دوستوں بھائیو اور بزرگو الحمدللہ احتکاف کا سنت عمل اللہ کی فضل و توفیق سے چل لہا ہے اور آج اس کا پانچوہ دن ہے اس مختصر وقت میں ہم ان باتوں کو سن لیں سمجھنے کی کوشش کر لیں سیکھنے کی کوشش کر لیں کہ جس سے ہماری ایمانی زندگی کو ترقی اور اروج حاصل ہو جائے ہر صاحب ایمان وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنے مزاج کو دین کے مزاج کے قریب رکھیں دینی مزاج انسان کی زندگی میں کب آتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے دین کا مزاج قبول کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو جو عمل دیا ہے وہ نفلی عمال ہے آج جس چیز کو ہم ایک اضافی کہہ کر یا اختیاری کہہ کر بالکل الگ کر دیتے ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ نوافل ہی وہ عمال ہے جس سے بندہ دین کا مزاج قبول کرتا ہے اور یہ حدیث پاک جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی حدیث قدسی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لا يزال عبدی یتقرب علی بن نوافل بندہ مسلسل میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ پاک فرمانے بندہ مسلسل میرے قریب لا يزال لا يزال کے معنی ایک چیز تدریجن ہوتی رہے مسلسل یہ بندہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے بن نوافل کون سے اعمال کے ذریعے سے نوافل کے ذریعے نوافل میں بہت بڑی طاقت ہے دوستو یہ جو آج ہم مسجد سے باہر نکلے اور رنگ بدل جائے رمضان ختم ہو رنگ بدل جائے بیان کی ذکر کی مجلس سے جیسے ہی فارغ ہو رنگ بدل جائے کیا وجہ ہے کہ دین کی بات سنتے ہیں لیکن دین کا رنگ نہیں چڑھ پاتا دین سے تو محبت ہے لیکن دین کا مزاج بن نہیں پا رہا یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جو اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے کہ نفلی اعمال کا مزاج اختیار کرنا پڑے گا اس لئے میرے عزیزو دوستو بزرگو آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ جتنی فرض عبادات ہیں فرض ہر فرض عبادت کے ساتھ اس کا ایک نفلی حصہ جوڑا گیا ہر فرض کے ساتھ دیکھیں نماز کتنی نمازیں فرض ہیں پانچ لیکن نمازوں کے ساتھ اللہ پاک نے نوافل کا حصہ رکھا ہے کہ ہم نفل نماز بھی پڑھتے ہیں زہر کے بعد دو رکعت نفل مغرب کے بعد نوافل ہے اشراق نوافل ہے تحجد نوافل ہے تو فرض نماز کے ساتھ نفل نماز کا حصہ ہے اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں لیکن اگر رمضان کے بعد انسان نفلی روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو اروزہ رکھنا یہ مسنون ہے اسلامی مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ایام بیس جس کو کہتے ہیں اس میں روزے رکھنا جو ہے وہ بہت بڑی سنت ہے عشرہ ذلحجہ کے روزوں کی فضیلت آپ جانتے ہیں عاشورہ محرم کے روزے کی فضیلت آپ جانتے ہیں لیلت البرات کے روزے کی فضیلت آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے یہ نفلی روزے ہیں تو فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کو جوڑا گیا اسی طریقے سے زکاة ایک فرض عبادت ہے لیکن اگر انسان اپنا فرض دے دے تو پھر اس کے ساتھ نفلی صدقات کو جوڑ دیا گیا کہ آپ نفلی صدقہ دے دیں کسی غریب کی ضرورت پوری کر لیں وہ فرض نہیں تھی لیکن ایک نفلی طور پر اللہ پاک نے اجازت دے دی اس کے اسی طریقے سے اگر ایک بندہ اپنا فرض حج کر کے آ جائے حج فرض ہو جائے تو اس کے ذمہ سے حج ساقت ہو گیا چاہے یہ عرب پتی کا عرب پتی ہو لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے وہ ہو گیا اب اس سے حج کی مسئولیت نہیں لیکن اگر اس کا دل چاہے اس کے پاس سہولت ہے تو یہ اگر ہر سال جا کے نفلی حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو اس نکتے پہ غور کریں کہ تمام فرائض کے ساتھ نوافل کو اللہ پاک نے جوڑ دیا ہے نماز کے ساتھ بھی روزے کے ساتھ بھی زکاة کے ساتھ بھی حج کے ساتھ بھی کیوں جوڑا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے اور وہ حدیث ہے جو ہم نے بہت دفعہ سنی ہے فضائل عمال میں بھی حضرت شیخ نے اس کو نقل کیا ہے تعلیم میں ہم سنتے ہیں یہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے فرائض کا وزن کیا جائے گا اس کا حساب شروع ہوگا فرض نمازیں تو لی جائیں گی فرض روزیں تو لے جائیں گے فرض زکاة تو لی جائے گی فرض حش دولا جائے گا تو اگر ان فرائض میں کوئی کمی کوتاہی کمزوری نکل آئے تو اللہ پاک فرشتوں سے کیا فرمائیں گے بھئی دیکھ لو ان بندوں کے پاس اگر کوئی نفلی عمال ہے تو وہ اس کے وزن عمال میں ڈال کر اس فرائض کی تلافی کر لے جس کو آج ہم نفل کہہ کے چھوڑتے ہیں اور ایک اضافی عمل چھوڑ کے اس کو نظرانداز کرتے ہیں ان اضافی عمال کی اور ان نوافل کی پاور اور طاقت اتنی ہے کہ قیامت کے دن وہ ہمارے فرائض کی کمزوری کو پورا کر دیں گے اس لئے آپ دیکھیں نا دوستو آپ اللہ والوں کو بزرگوں کو بڑے علماء کو آپ ایک چیز دیکھیں گے ان میں قدر مشترک کہ وہ بھاگ دونڈ نہیں کرتے یعنی جو ہم کرتے ہیں نا کہ نماز پڑھی اور دوست سنت پڑھی پھر کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ راستہ بنے میرے نوافل پڑھیں گے تو پڑھیں گے چاہے یہاں ہوں سفر میں ہو بیمار ہو جو بھی ہو ان کے نفلی عمال کا ناغہ نظر نہیں آتا دوستو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرات ان کی طاقت کو سمجھ چکے جس سے آج ہم غافل ہیں اس لئے میرے محترم دوستو بھائیو اور بزرگو ہم نے معمولات کے پرچے میں بھی آپ نے غور کیا کہ نوافل کی ایک ترتیب پہ زور دیا ہوا ہے کہ بھئی شراق بھی پڑھے چاش تہجد اوابین سب چیزیں تاکہ ان نو یا دس دنوں میں یہ نفلی عمال کم از کم ہمارے معمولات بنے مزاج کا حصہ بننا شروع ہو جائیں جب ہم اعتقاف سے عافیت سے باہر نکلیں تو نفلی عمال کا کچھ نہ کچھ جذبہ اور دعیہ اندر پیدا ہو چکا اس لئے یہ بات ہمیشہ اپنے پاس یاد رکھیں کہ کبھی بھی نوافل کو نظرانداز نہیں کیا جائے یا ان کو اضافی زائد اختیاری عمل سمجھ کر ان کا درجہ کم نہ کیا جائے ٹھیک ہے اللہ پاک نے اجازت دی ہے انسان مصروف ہے جلدی میں ہے کوئی ضروری کام ہے کھانے کا تقاضہ ہے بیت الخلا کا تقاضہ ہے آرام کا تقاضہ ہے مہمان آگئے ہیں ٹھیک ہے انسان اس کو فرض کا درجہ نہ دیں لیکن اگر سہولت ہو اور وہ ہوتی ہے اس لئے کہ ہم یہاں سے نکل کر مسجد کے باہر دس منٹ کھڑے ہو کے باتیں بھی کرتے ہیں تو وہ وقتوں ہیں میرے پاس ہم یہاں سے وہاں جا کر موبائل کان سے لگا کے پانچ سات منٹ اس میں بھی لگاتے ہیں یہ سارے کام ہوتے ہیں ان میں سے تین منٹ لے کر اگر دو رکعت نفل پڑھ کر ہی میں نکلوں تو یقین کریں کہ مزاج دینی مزاج بنتا چلا جائے تو اس چیز کی عادت بنائیں عادت بنائیں اور کوشش کریں کہ نفلی اعمال ہماری زندگی کا حصہ بنے رہے ہیں سال بھر میں نفلی روزوں کا وقت آتا ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا کہ ان کے لئے اپنے گھر کے بزرگ لوگ کے میں یہ تو وہ رکھیں گے وہ فارغ ہے نا وہ رکھیں گے آج والدہ نے نفلی روزہ رکھا ہے آج والد صاحب نے تو بھئی میں نے کیا کیا ہے میری صحت طاقت تو ان سے بڑھ کر ہے میں نہیں رکھ رہا اور ان کے اس نفلی روزے کو کافی سمجھ کر جو ہے وہ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے تو یہ نہیں نفلی اعمال کا لازمی احتمام کریں اسی زمن میں ایک اہم بات جو آج ہی مجلس میں عرص کرنی ہے اور خاص طور پر معتقف ساتھیوں کے لئے ضروری بھی ہے کہ ہر ساتھی اس فکر میں ہے اور فکر ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ان ایام کو قیمتی بنا لیں اعمال کر لیں اور الحمدللہ کسی نہ کسی درجہ میں ہوتے بھی ہیں نظر بھی آتے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے صلاة التصویح کی جو نماز ہے چونکہ یہ بھی نوافل میں سے ہے نفلی نماز ہے اور اس نماز کی جو کل رکعتیں ہیں وہ کتنی ہیں چار رکعتیں صلاة التصویح ایک نفل نماز ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جس حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة التصویح کی ترغیب دی ہے اور صلاة التصویح کی فضیلت بیان کی ہے وہ اتنی عجیب و غریب ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی طاقت کسی طریقے سے بھی فرض سے کم نظر نہیں آتی یہ روایت حضور علیہ السلام سے جو آتی ہے یہ آپ علیہ السلام اور آپ کے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مابین ایک مقالمہ ہے باتچیت ہے اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے اپنے چچا سے فرمایا یا عباس یا عممہ یا عباس یا عممہ انسان جب کسی سے اہم بات کرتا ہے یا اس کی توجہ لینا چاہتا ہے اور اپنے رشتے کو سامنے رکھتا ہے تو آپ نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اے عباس اے میرے چچا اے میرے چچا میں آپ سے اللہ کے لیے بڑی محبت رکھتا ہوں آغاز یہاں سے فرمایا میں آپ سے اللہ کے لیے بڑی محبت رکھتا ہوں ایک بات ہو گئی پھر فرمایا کہ کیا میں آپ کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو وہ آپ کے دنیا کی تمام ضروریات کی طرف سے کافی ہو جائے دنیا کے اور وہ عمل اگر آپ کر لیں تو اس کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں اب دیکھیں غور کریں یہ نفل نماز کی بات آگیا آرہی ہے لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ پاک چھوٹے بڑے اگلے پچھلے نئے پرانے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اب بڑے گناہ جو ہے وہ تو کبائر ہیں آپ نے سنا بارہا سنا کہ قبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے کیا ضروری ہے توبہ ضروری ہے سغائر جتنے ہیں نا سغیرہ گناہ اگر انسان اخلاص سے اور آداب کے ساتھ وضو کر لے تو حدیث پاک میں گناہ دل جاتے ہیں سغائر معاف ہو جائیں گے جو آدمی دو فرض نمازیں باجمعات پڑھ لیں تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے مابعین اگر سغائر گناہ ہوئے ہیں تو ان دو نمازوں کی برکت سے وہ معاف ہو جائیں گے تو سغائر گناہ تو اعمال سے خود بخود دلنا شروع ہوتے ہیں لیکن کبائر وہ عمل سے ختم نہیں ہوتے اس کے لیے توبہ ضروری ہے سچی توبہ لیکن صلاة التسبیح وہ عمل ہے صلاة التسبیح کہ جس کی فضیلت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کو پڑھ لے گا تو اس کے چھوٹے بڑے سغائر کبائر سب معاف ہو جائیں گے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ تمام اعمال کے زخیرے میں صرف دو اعمال ہیں دو اعمال کہ جن کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ایک صلاة التسبیح ہے کہ اس پہ وعدہ فرمایا گیا کہ اس سے کبائر معاف ہو جائیں گے اور دوسرا عمل کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے انتقال کے بعد غسل دینا غسل دینا یہ بہت بڑا عمل ہے اگر کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے حدیث پاک میں آتا ہے جس نے جا کر اپنے مسلمان بھائی کی میت کو غسل دیا اس کو کفن پہنایا اور پھر اس کے بعد اس کی حالت کسی کو بیان نہیں کی ہوتا ہے نا انسان ہے اب مردہ بچارہ تو وہ تو اس کے جسم سے روح چلی گئی اس کا جسم اب غاسل کے ہاتھ میں ہوتا ہے انسان کے جسم میں کیا تغیر ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ کی ستار ذات کو دیکھیں دوستو اس سب چیزیں پردے میں چھپی بھی ہے لیکن ایک دن جب تختہ غسل پہ آئیں گے تو پھر تو جسم دوسرے کے ہاتھ میں تو حدیث پاک میں فرمائے اس غسل دینے والے نے غسل دے کر اس کی کوئی حالت کسی کو نہیں بتائی تو اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی کے غسل دینے والے کے چالیس کبیرہ گناہ معاف فرما دے تھے تو پورے حدیث کے زخیرے میں یہ دو عامال ہیں اور نہیں ایک صلاة التصویح اور دوسرا غسل دینے تو اب صلاة التصویح کی جو نماز ہے چونکہ ہر مسلمان کو اس کا احتمام کرنا چاہیے اور عام طور پہ ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ جمعے کے دن کوشش ہوتی ہے کہ بھئی جمعے کی نماز سے پہلے جو ہے وہ صلاة التصویح کی نماز ہو جائے خاص طور پہ جو بڑے حضرات ہوتے ہیں بڑی عمر کی مستورات وہ اس کا احتمام بھی کرتی ہے تو چونکہ ہم اعتقاف کے سنت عمل میں بیٹھے ہیں اور وقت بھی کم ہے دن کم ہے ہمارے پاس تو ہر ساتھی یہ کوشش کر لیں کہ ہمیں اعتقاف میں جہاں دوسرے عامال کی کوشش ہو رہی ہے فکر ہو رہی ہے ہم صلاة التصویح بھی پڑھنے والے بن جائے حضور علیہ السلام نے اس روایت میں اپنے چچا سے ایک بات یہ بھی فرمائیں جب یہ سارے فضائل ذکر کیے فرمائے چچا اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو روز اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں روز اور اگر یہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اگر یہ بھی نہیں تو فرمائیں مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں یہ بھی نہیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اگر یہ بھی نہیں فرمائے آخری درجہ یہ کہ زندگی میں تو کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں تو صلاة التصویح زندگی میں بھی ایک دفعہ ہو جائے تو اس میں بھی اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی تو ہمارے پاس کچھ دن باقی ہیں پھر خاص طور پر اس بیچ میں ایک جمعہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو دو تاق راتیں باقی ہیں ابھی ایک ستائیس بھی شب ہے بڑی قیمتی ہے دوسرا انتیس بھی شب آئے گی تو اگر یہ فکر ہو جائے کہ یہ تین موقع جو ہے اس میں ہم صلاة التصویح پڑھ لیں یا کم از کم یہ ہو جائے کہ ستائیس بھی شب اور پھر اگلے دن ہے بھی جمعہ کا رات کو بھی پڑھ لیں پھر اگلے دن جمعہ کی نماز سے پہلے بھی پڑھ لیں تو یہ اعتقاف دوستو بہت قیمتی ہو جائے گا کیا خیالیں پڑھیں گے ساتھی انشاءاللہ اب مختصرا اس کا طریقہ عارض کر دیتا ہوں باقی تو ماشاءاللہ سب ساتھی جو ہے وہ صاحب عمال ہیں ترتیب جانتے ہیں بس ایک مذاکرے کے طور پہ کہ صلاة التصویح کی نماز کا طریقہ کیا ہے بہت آسان ہے یہ چار رکعت نفل ہیں جیسے ہم عام نوافل پڑھتے ہیں نا یہ اسی طرح کے نوافل ہیں کوئی الگ اس میں مسئلہ نہیں ہے نیت ہمارے ہاں ایک تو یہ بڑی ٹینشن کی بات ہوتی ہے کہ جی میں نیت اس کی کیسے کروں اس کے لئے کوئی مشکل نہیں دل کا ارادہ ہے بہت زیادہ اگر زبان سے بولنا ہے تو بھی میں صلاة التصویح کی چار رکعت نوافل کی نیت کرتا ہوں خطا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں اسی طریقے سے ان چار رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھنی ہے بعض دفعہ اس میں بھی وہ ہوتا ہے کہ کون کون سی صورتیں پڑھے جائے کوئی سی بھی پڑھ سکتے کوئی اس میں قیود نہیں پابندی نہیں کوئی وہ نہیں ہے سہولت سے اگر حمد ہے بڑی صورتیں پڑھ لیں نہیں ہے مختصر پڑھ لیں آخر کی چار پڑھ لیں چار قل پڑھ لیں سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس ایک ایک رکعت میں پڑھ لیں اس میں بھی کوئی قیود اور پابندی نہیں ہے دوست فرق صرف کیا ہے کہ صلاة التصویح کی جو چار رکعتیں ہیں اس میں ایک کلمے کو پڑھا جاتا ہے اور وہ کلمہ کون سا ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس یہاں تک آگے ولا حول ولا قوت ہے اس میں نہیں ہے واللہ اکبر تک پڑھنا ہے اور پوری چار رکعتوں میں ملا کر کل کتنی دفعہ پڑھنا ہے تین سو مرتبہ تین سو مرتبہ تین سو کو اب چار پر اگر تقسیم کر دیں تو ہر رکعت کے حصے میں کتنا عدد آئے گا پچھتر مرتبہ یہ باتیں ہو گئی اب مجھے ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اچھا اس صلاة التصویح کے چونکہ عام طور پہ ساتھی کبھی کتاب پڑھتے ہیں یا پہلے کسی سے سنا ہو اس کے دو طریقے منقول ہیں دونوں صحابہ اکرام سے منقول ہیں اور دونوں طریقے اس کے درست ہیں آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب نیت مان کر تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ بان دیئے اور پہلے سنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدکہ سے لے کر وَلَا إِلَهَ غَيْرُكُ یہاں تک پہنچ گئے اس کے بعد آگے اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں سنا کے بعد یہ تیسرا کلمہ پندرہ دفعہ پڑھ لیں کتنی دفعہ پندرہ دفعہ یہ پڑھ لیا پندرہ دفعہ جب پڑھ لیا اس کے بعد نارمل ترتیب پہ اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کوئی بھی سورت پڑھ لی جب وہ ختم ہو گئی اب رکو میں جانے سے پہلے پھر دس مرتبہ پڑھ لیں پندرہ پہلے ہو گئی دس ہی ہو گئی کتنی ہو گئی پچیس ہو گئی اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے گئے پہلے رکو کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اس سے پہلے فارغ ہو پھر اس کے بعد دس مرتبہ پھر پڑھ لیں تو اب کتنی ہو گئی پینتیس ہو گئی پچیس اور دس پھر قومے میں آ جائے سمع اللہ لیمن حمیدہ ربنا ولک الحمد اس کے بعد پھر دس مرتبہ پڑھ لیں تو پینتیس اور دس پینتالیس ہو گئی اللہ اکبر کہہ کے پہلے سجدے میں چلے جائیں سجدے کی تسبیح پہلے پڑھ لیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اور پھر وہاں پر اس کے بعد دس مرتبہ پھر پڑھ لیں تو پینتالیس اور دس پچپن ہو گئے پھر پہلے سجدے سے آ جائیں جلسے میں بیٹھ جائیں اللہ اکبر اور پھر بیٹھ کر پھر دس مرتبہ پڑھ لیں تو پچھپن اور دس پینسٹھ ہو گئے پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلے جائیں سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑھ کے پھر دس مرتبہ پڑھ لیں پینسٹھ اور دس کتنے ہو گئے پچھتر ایک رکعت کے پچھتر کا عدد آپ کا پورا ہو گیا یہاں بات سمجھ میں آگئی دوست تو اسی ترتیب پر چاروں رکعتوں کو ہم نے پڑھنا ہے اسی ترتیب پر تو یہ بالکل ایک آسان سا اور سیدھا سا طریقہ ہے دو باتیں اس میں سمجھ لیں اس میں عام طور پر ساتھیوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ تعداد گنتی کیسے کرنی ہے پندرہ کو اس لئے کہ ظاہر سی بات ہے اب وہ دماغ حافظے تو ہے نہیں کہ میں یاد رکھوں کہ یہ اب ایک ہو گیا اب دو ہو گیا وساویس کا حجوم اتنا ہے کہ بیچ میں شیطان دائیں بائیں کر دے گا پھر ہمیں ریورس جانا پڑے گا تو اس لئے اب گنتی اس طرح بھی نہیں کر سکتے یہ عمل کسیر میں آئے گا نماز فاسد ہو سکتے کوئی تسبیح نہیں پکڑ سکتے اس کا طریقہ یہ کیا جائے کہ چونکہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوتا ہے تو ایک انگلی میں تین پور ہیں ایسا ہی ہے نا سب کی انگلیوں میں اسی طرح ہے نا ایک انگلی میں تین پور ہیں تو جب آپ تین دفعہ پڑھ لیں تو ایک انگلی کو دبا دے ذرا باقیوں کو نرم رکھیں ایک کو دبا دے پھر جب تین دفعہ پڑھ لیں تو دوسری کو دبا دے پھر جب مزید تین دفعہ پڑھ لیں تیسری کو دبا دے تو اس سے یہاں دہانی رہے گی بات سمجھ گئے دوستو ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ پندرہ کی جگہ تیرہ ہو گیا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دس کی جگہ نو دفعہ ہوا ہے ہوتا ہے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں اس میں کیا ہے کہ جب آخری مقام پہ ہم پہنچیں گے نا جو آخری والے دس پڑھیں گے اس کے ساتھ اضافی پانچ سات مرتبہ اور پڑھ لیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اس میں زیادہ ہو جائے تو کوئی صلاح تذبی کی نہ فضیلت ختم ہوگی نہ نماز ٹوٹے گی اس لئے آخر میں تسلی اتمنان کے لئے کچھ عدد کو اضافی کر کے پڑھ لیں تو یہ سکون بھی حاصل ہو جائے گا تو بہرحال یہ بالکل آسان طریقہ ہے اور ہر ساتھی اس کی کوشش کریں فکر کریں کہ اعتقاف میں جتنا ہمیں موقع ملے ہم صلاة التصویح کے ان چار رکعات نوافل کا احتمام کرنے والے بن جائیں اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے اعتقاف میں بیٹھنے کو وقت دینے کو اللہ پا قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ایک ساتھی جو ہے وہ معتقفین حضرات کے لیے ایک حدیعہ محبت لائے تھے تو چونکہ عام اوقات میں آپ حضرات سے ایک ساتھ آپ حضرات کا ملنا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ ہر ایک اپنے اپنے عمال میں ہوتا ہے اس لیے اس مجلس میں یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے پندرہ لائن والا اور ہر ساتھی اس کو لے لیں دعا کر لیتے ہیں پھر تقسیم کر لیا دعا کے بعد الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام ہمارے ایک معتقف ساتھی بخار میں ہے دعا فرمائے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے باقی بھی جتنے ساتھی اگر کسی چھوٹی بڑی تکلیف میں عارضے میں ہے اللہ پاک اس پاکیزہ ماحول اور دنوں کی برکت سے سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے اور جتنے دن جتنی راتیں باقی ہیں اللہ پاک تمام ساتھیوں کی کامل درجہ میں حفاظت فرمائے وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحیم